موسیقی ناظرین سینہ سپر نیوز ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہمیشہ عوام کے حق میں بولتا رہا ہے میں یہاں پر اس وقت پی سی ایچ سوسائیٹی میں موجود ہوں اور یہاں پر کچھ عرصے پہلے قبضہ مافیا سرگرم کچھ عرصے سے یہاں پر ہوئی ہوئی ہے یہاں پر مختلف لوگوں کے مکانات پر قبضہ کیا ہے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے ان کے جگہ پر انہوں نے قبضہ کر کے اور وہاں پر اپنے مکانات اور اپنی جو پلوٹ یہاں پر بنوائے جا رہے ہیں ناظرین اس وقت میں یہاں پر جس پلوٹ پر موجود ہوں یہاں پر بھی قبضہ ہو چکا تھا لیکن اب کچھ عرصے سے یہاں کے جو مالک ہیں انہوں نے مختلف جگہ پر جا کر اس کے خلاف کمپلین کی لیکن کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا لیکن سینہ سپر نیوز نے ان کا ساتھ دیا اور سہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کا ساتھ دیا ان کے حق میں آواز اٹھائی تو آج انہیں ان کی جو زمین ہے وہ واپس ملے جا رہی ہے سر سب سے پہلے آپ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا عرصہ پہلے یہاں پر آپ کی زمین پر قبضہ ہوا میں سب سے پہلے سب باتوں کو اکتف رکھوں گا شکریہ دا کروں گا آپ کے میڈیا گروپ کا سینہ سپر کا آپ کے ڈائریکٹر کا آپ کے چیف ایڈیٹر کلاب کا جنہوں نے بقاعدہ سب سے پہلے ڈاکومنٹس دیکھے ایک ایک چیز کو ویریفائی کیا ایک ایک چیز کو جب انہوں نے جسٹیفائے سے دیکھا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک سپورٹ کیا اور جو ایک خبر آپ کے پرنٹ میڈیا نے لگائی جس کے اندر بقاعدہ طور پر انہوں نے ہائلائٹ کیا کہ کس طرح سے جال سازیاں اور یہ معاملات چلتے ہیں اور کس طرح سے بیلڈر مافیا جو ہے وہ ایک انٹینیشن میں جو ہے ایک پارٹی بناوا ہے اور اس کے ساتھ ادارے کس طرح سے ملائن ہوتے ہیں اور کنیکٹ ہوتے ہیں ریسنٹ ٹائم کے اندر اس کی ایک مثال بتاؤں گا کہ جب یہ ہم نے انکروشمنٹ اور ڈیمولیشن جو ہے اللیگل جو ٹوٹری دی اس کو ہم نے رکوانے کی کوشش کی تو یہاں پہ سیاسی سرپرسیوں کا جو ہے نام آنا شروع ہو گیا ہے میں نے ایک ایک ادارے کو وزٹ کیا جا کے ان کو جا کے ریکویس کی کہ جی اس اس طرح سے آپ کو ملائن کرتے ہیں آخر میں چلتے جلتے جو ہے وہ یہاں کے ایس ایس پی آفیس سے سپریشن آنا شروع ہو گئی ڈی ایس پی آفیس سے سپریشن آنا شروع ہو گئی ڈی آئی جی آفیس سے سپریشن آنا شروع ہو گئی تھانہ جو ہے وہ اس رمانے میں جب صاحب کا ایسے چوتی وہ تو پلکل ہی جو ہے وہ بلڈر مافیا کی سہولتکار بنی ہوئی تھی ایک دفعہ تو جب تھانے میں کمپلینٹ کی تو وہ بقاعدہ تھانہ چھوڑ کے جو ہے چلے گئی جس کی میں نے ڈی آئی جی آفیس میں بقاعدہ کمپلینٹ درد کر رہی اس کے بعد بھی ریپیڈٹ ٹائنگز کے اوپر ریکویسٹ ہم کرتے رہے کہ جی یہ ہمارا معاملہ ہے ہماری جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو خالی کرا جائے اس کو باغذار کرا جائے جس کے اوپر ہم ہی کمپلینٹ تھے اور ہمارے ہی اگینس جو ہے وہ تھانے نے لیٹر لکھ دیا سوسائیٹی کو کہ جی ایک کمپلینٹ جو ہے ایسی ہی مارکٹ ہم ہیں ایکیاسی ہی مارکٹ کے ریزنٹ ہیں ہم کمپلینٹ تھے اور ہماری خلاف جو ہے ہماری کمپلینٹ کے اوپر انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ جی ایک کمپلینٹ آئی ہے اس کو ذرا ایزورپ کرنے تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے پیس سوسائیٹی کے میں جو اناثر ہیں اور سین بیلڈنگ کنٹرول اور اوٹھورٹی میں جو اناثر ہیں اس کے علاوہ جو لاو انفورسنگ ایجنسیز میں اناثر ہیں جس کو ہم پولیسنگ کا نام دیتے ہیں اس میں کس طریقے سے بروٹل نیکسس جو ہے وہ کام کرتا ہے اور کام کرتے کے ساتھ ساتھ اپنا پورا جو ہے لوگوں کو سپریس کر دیتا ہے یہ میں ایک وہ شہری ہوں جس جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کالیفائیڈ ہے پڑھا لکھا ہے اور ایک ادارے میں جو ہے کام کرتا ہے یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی ایک فیملی ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے اتنا ذہنی عذیت اور ٹورچے جو ہے انہوں نے دیا جس کے بعد آپ لوگوں نے جس طرح سے انگیج ہوئے جس طرح سے آپ لوگوں نے چیزوں کو دیکھا اور جس طرح سے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سوالے سے پولیس کے جانب صاحب کو درائے دھمکایا بھی گیا تھا کیونکہ اس کے اندر جو ایسا ہم نے سنا کہ سرکاری افسران بھی ہاں ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس میں ملوث تھے پولیس کے اہلکار بھی تھے روکتا چلوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ڈائریکٹر sbca بن کے آتے ہیں وہ بھی جالی ہے یہاں پہ جو مالک پروپرٹی کے آئے وہ بھی جالی ہے ایسے جو صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا رہا کہ آپ جسے ہم کمپلینٹ ہیں میں اپنے شنافتی کاٹ نکال کے بقاعدہ اپنے پروپرٹی کے پیپر دیئے میں نے کہا کہ یہ میری کمپلینٹ ہے یہ میرا گریونس ہے آپ اس کو زیادہ نوٹس کیجئے اس کو زیادہ دیکھئے کہ میں کمپلینٹ ہوں جائز ہوں کہ نہیں ہوں اسی طریقے سے آپ جس کو آنر بنا کے بٹھا کے میرے سامنے بٹھا رہے ہیں میرا استخاب نہیں ہے اس کے پیپر چیک کرنے کا آپ اس کے پیپر چیک کر لیجئے لیکن انہوں نے ان کو نہ پیپر چیک کیا نہ کچھ کیا اس کو آنر بنا کے لیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے جب اس سے میرا نقصان کیا آپ لکھوا کے دیجئے مجھے تو انہوں نے لکھوا کے دیا اس کے بعد کہا کہ آپ جو ہے اسی تصویر کیچ لیجئے موبائل سے وہ ایسے جو صاحب سے میں نے کہا کہ آپ نے اس کو لکھوایا ہے آپ نے اس کو جوائنڈ کنسرنٹ کروایا ہے آپ مجھے واتسپ کے اوپر تصویر بھیجیجئے تصویر بھیجیے اور تاکہ میں اس کو رکھ لوں تاکہ اگر آپ اسٹیم کر کے نہیں دے رہے ڈاکومنٹ کم از کم اٹلیس میرے پاس آپ کا واتسپ تو موجود ہوگا کہ یہ ایک ثبوت بن جائے گا کہ کم از کم انہوں نے جو میرا نقصان ہے اس کا اضالہ کروایا ہے اور یہ مالک سے اضالہ کروایا ہے حقیقت میں ابھی پیسے سوسائیٹی جب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جن صاحب کے نام پہ انہوں نے مجھے لکھوا کے دیئے تحریر اور تھانے کے اندر لکھوا کے دیئے اپنے سامنے لکھوا کے دیئے وہ مالک ہی نہیں ہے تو یہ میں بولتا ہوں کہ یا تو پھر ایسیسٹی صاحب اتنے بھولے تھے یا اتنے نادان تھے کہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ دی پائے اور میرے کہنے بات آنے کے باوجود بھی نہ سمجھ پائے لیکن اب جو ہے جو نقصان آپ کے سامنے موجود ہے جو توڑ کھوڑ انہوں نے کی ہے یہ لاکھوں روپے کا نقصان یہ میری بلڈنگ کو کر کے گئے ہیں اب یہ میں جال سازی ہوئی ہوئی جو ہے وہ تحریر کے اوپر جو ہے کیا میں ایسیسٹی صاحب سے سکا کروں گے اس کا نقصان میرا ازالہ کریں یا تو پھر جو ہے جو مالک کو جو ہے جو جس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور جال سازی کے ذریعے جو ہے شخصو بٹا کے سامنے رکھا ہوا تھا اس کے ذریعے جو ہے اس کو نکلوا کے تھے ابھی تک اصل مالک کا نام سامنے نہیں مالک کا نام تو نہ مالک سامنے آتے ہیں نہ کچھ آتا ہے اور ہم جب ایک لیٹر جب سوسائیٹی میں جمع کراتے ہیں تو سوسائیٹی کیا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اصلی مالک ہے اپنے شنافتی کارٹ کے ساتھ آئے اور آ کے جو ہے وہ پیپر جمع کر آئے اور وہ اسی کی فیسیکل پریزنس کے اندر پیپر جمع ہوتا ہے یہاں تو بغیر اجازت کے جو ہے وہ 83 سکوئی آٹ کا پلوٹ ہوتا ہے 133 زرس کا نقشہ پاس ہو جاتا ہے 133 زرس کی نوزی بن جاتی ہے میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا کہ اگر یہ دنیا کا انوخہ پلوٹ ہے جو اگر نہیں روگا گیا تو یہ تو قائد ازم کے مزار تک پہنچ جائے گا اس کا سائٹ لن جب کسی بیلڈنگ کا سائٹ پلان ہی کوششنی بل ہو کہ وہ جال سازی پر منصر ہو تو وہ کیسے اس کا بیلڈنگ پلان اپروف ہو سکتا ہے کس طرح سے اداروں نے بغیر اجازت کے یہ بیلڈنگ پلان اپروف کر دی ہے آج آپ کے سامنے یہ پوری ڈرل ہوئی اس میں جو ہے اسیسٹرن کمیشن صاحبہ کے ریپسینٹڈیڈیو آئے اور پوری ڈپارٹمنٹس کے جو کنسرم ایتھارٹیز آج محدود ہیں آج انہوں نے اسیس کو ثابت کر دیا کہ یہ یہ لیگل انکروچمنٹ تھی تو اس وقت پی سیسے سوسائیٹی جو کہ جس کا استخاق ہے وہ جب اپنے ایک میمبر کا استخاق مجرور کر رہی تھی عرصہ درہ سے مجرور کر رہی تھی تو کیا اس وقت وہ سوئی بھی تھی جب یہ ملوشت تھی جب یہ ریمولیوشن سٹارٹ ہوئی تو جو لوگ جن لوگوں کے کہنے پہ کی گئی آپ نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا میں نے رابطہ کیا میں نے ارسہ درہ سے چاڑھے تین مہینے سے یہ میری دکانے جو ہیں اس کا جو ہے قرائداروں نے انہوں نے گریونس کیا ہوا تھا یہ ملبا ڈال کے رکھاوا ہے یہ میری پروپرٹی ہے میری پروپرٹی پہ انہوں نے سارے ملبا گرائے ساری ساری چیزیں موجود ہیں میں زیادہ ساتھ میں کس کو تھانے کو کمپلین کروں گا اس سوسائیٹی کو کمپلین کروں گا اور کس پہ کروں گا رائٹنگ میں میں نے ایک ایک چیز رائٹنگ میں جو ہے تمام اداروں کو منچن کی آج تک کی تاریخ میں یہ ملبا یہاں موجود ہے بس مجھے یعنی کہ ابھی بھی جو ہے ادارے بس یہ دیکھیں شکر ادار ہو گئے کہ یہ آپ کی جگہ تھی ہم نے خالی کروا دی آپ کے نقصان کا حضالہ کرنے کے لیے ابھی کچھ انہوں نے آپ سے وعدے نہیں کیا سیچو صاحب سے آپ کی کوئی بات صرف جب میں نے کمپلین کی تو مطالقہ اس سوچو صاحب نے مجھے لکھوا کے دیا اور اپنی موجودگی میں لکھوا کے دیا جو کہ میں نے آپ کو چالے نکالا اب میں تو اس پہ اپنا گریونز چھو کروں گا ایسے چھو کیونکہ ذمہ دار ہو ہیں جب میں تھانے میں بیٹھ کے ریپیٹی ٹائن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مالک ہیں تو اس کو ویریفائی کیجئے یہ مالک ہیں بھی کہ نہیں ہیں تو جب اگر آپ ویریفائی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ذمہ دار ہیں اب جو جمہ داری ہے وہ تھانے کی اسٹیشن ہاؤس آفیسر کی ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ میرا نقصان پورا کروا کے اور جو میرا تین مہینے کا یہ جو ملوہ آپ دیکھ رہی ہیں سارے چیزیں پڑی بھی ہیں یہ تین مہینے کا جو ہے میرے قرائدار کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کون بھرے گا اس کے بھی ذمہ دار پھر وہی دارے ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے اس کو صحیح کرانا تھا اس کو اس کو اس کو میری مجھو ہلپ آؤٹ کرنا تھا میرے جائز حقوں مجھو دلوانا تھا تو آج آپ کو یہ آپ کی جو جگہ ہے جو زمین ہے وہ آپ کو واپس ملنے یہ آپ کے سامنے ہی ملی ہے یہ نشان انہوں نے لگائیں اب اس کو تڑوانے کی ذمہ داری بھی میری ہے یعنی کہ میری جگہ پہ قبضہ ہوا کراچی میں آپ کو جگہ واپس مل گئی آپ کی بڑی بات ہے یہ تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ نے اس مہینے کو ٹیک اپ کیا اس کے بعد یہ پورا کا پورا ادارے اپنے حرکت میں آئے اور آج آپ کے سامنے موجودوں کے سارے کی سارا معاملات ہوا ہے میں پھر سے دل سے شکر گزار ہوں آپ کے دارے کا کہ آپ لوگوں نے اس میں ہماری مدد کی اور تعاون کیا پاکستان ہاؤسنگ سوائٹی کے کونسی ایس اثرانے جن پر آپ کو ہے کہ وہ لوگ بھی ان تمام چیزوں میں ملوئے دیکھیں پاکستان ایمپلوئیس کوپرڈیو ہوسنگ سوائٹی کو جو عوری جوائنٹ سیکیٹری ہوتے ہیں عوری سیکیٹری ہوتے ہیں ان کو جب ہم نے درخواست تھی اس میں ہم نے اپنے ڈاکومنٹس لگایا ان کو کلیر لی جو ہے یہ دو ہزار ساس سے وائیلیشن ہوا ہوتا دو ہزار ساس سے ہم اس کو لگے ہوتے یعنی کہ ایک نسل جوان ہو جاتی ہے وہ دو ہزار ساس سے وہ پیپر لٹکتے 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 آج دو ہزار اکیس آگیا چودہ سال میں جا کے مجھے میری جگہ ملی ہے اب تک جو تھی یہ تمام جو جگہ تھی آپ کے پاس تھی دو استوں میں بائی فکیٹیٹ تھی یہ ایسی پڑھا یہ ایسی پڑھا یہ ملوہ انہوں نے آپ ہی ریسنٹلی چار مہینے سے ٹوڑ کے ڈالا ہوا تھا یہ ایسی ڈیس پڑھا ہوا تھا یہ میری بیلڈنگ کو چاہے میں کھوڑ کے رکھ لیا ان کا استخاق ہی نہیں تھا کہ اس کو کھوڑ کے اس کو کرتے ہیں انہوں نے یہاں کھوڑ کے اس کا ان کا تعلق ہی نہیں تھا تاظرین جمیل میون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسسسٹنٹ کمیشنر فیروز آباد ہے انسام چاندے سر یہاں پر قبضہ کر لیا گیا تھا ابھی کچھ ار سے پہلے اس کے بعد ابھی اب آپ جب ہاں پر آئے ہیں اور آپ یہاں پر قبضہ جو ہے ان کو واپس مالکان کو اصل مالکان کو آپ واپس دلوانے ہیں تو جب آپ نے میجرمنٹ کیا کتنا ایریا تھا جس پر قبضہ کیا گیا تھا یہ تقریبا اندہ اس کے سائد پلان کے مطابق جو ان کی بائیس گز جگہ تھی جو کار پارکنگ کے لیے چھوڑی گئی ہے یہ برابر والے پلات والوں نے اس کے جو یہاں پر شعب بنیادی کنسٹرکشن کر کے جو بھی ہے اس نے ایکچولی یہ جگہ جو ہے نا وہ سوسائٹی پی سی چھے سوسائٹی کی ہے تو انہوں نے جو بائیس گز جگہ تھی وہ کینسل کر کے اس کو برابر والے بلڈنگ جس کی یہ کار پارکنگ کے لیے جگہ تھی اس کو واپس کر دی اچھا جو ان کا نقصان ہوا ہے جو یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ ڈیمولیشن یہاں پر سٹارٹ کر دی گئی تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کا نقصان کون مرے گا ان کا نقصان دیکھیں جس نے یہ توڑی ہے جگہ انہوں نے تھانے میں لکھ کے دیا ہے اب وہ ایکچول اصل اونر ہے یا نہیں ہے یہ تو ان کے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد ان کو پتا ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ایکچول اونر ہے اس پلارٹ کا جس نے قبضہ کیا ہے اس کا ہے یا نہیں ہے یہ تو اس کے ڈاکومنٹ دیکھیں گے پھر پتا چلے گا ناظرین تمام بہت سارے اداروں کی ملی بھگت سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اس میں بہت سا ادارے شامل تھے پولیس افسران بھی اس کے اندر پولیس کے کچھ اہلکار بھی شامل تھے اس کے علاوہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائیٹی کے بھی کچھ افسران اس کے اندر شامل تھے بہت سی دھوکے بازیاں بھی دی گئیں یہاں پر اور یہاں پر بہت ایک کراچی میں ایک مشکل چیز ہو گئی ہے اپنی ہی زمین کو خود حاصل کرنا اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے بلڈر مافیا کو رکھنے والا کراچی میں کوئی بھی نہیں ہے اسے کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ